آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شماع اردو ہنگی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں اردو قوائد جو کہ جماعت کلاس ایٹ کے لئے اپنی زبان میں ہیں پہلے اردو قوائد اسم اور اس کے قسم ہیں اسم کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں جیسے تاج مہل آگرہ میں ہیں احمد ممبئی گیا ہے سب ہی عام پسند کرتے ہیں اوپر دیئے گا جملوں میں احمد تاج مہل آگرہ بمبئی عام یہ سب جو ہے اسم ہیں اسم کی دو قسم ہیں اسم معارفہ اور اسم نقرہ اسم معارفہ کسی خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم معارفہ کہتے ہیں اسم معارفہ کو ہم اسم خاص بھی کہا جاتا ہے جیسے دہلی شہر جمنا ندی کے کنارے پر آباد غالب کا انتقال دہلی موہ بھوپال مدیا پردیش کی راجدانی ہے باقو بہار کے مصنف کا نام میرم من ہے تو اسم جو الفاظ آئیں مدیا پردیش دہلی غالب باقو بہار میرم من یہ خاص نام ہے تو اسی ویسے اسم معارفہ ہے یہ خطاب وہ نام جو کسی کے نمائے خدمات کے بدلے میں حکومت یا کسی دارے کی طرف سے کسی شخص کو مرتبہ بڑھانے کے لئے دے جاتا ہے اسے خطاب جیسے نجابندولہ دبیر الملک سر رائے بہادر خان خان بہادر شمشل الرماء بھارت رن پدم بوشن پدم شریف لقب لقب وہ ہوتا ہے وہ نام جو کسی شخص کو خوبیہ کمال کی وجہ سے دیا گیا اسے لقب کہتے ہیں جیسے رستمِ ہند، بلبلِ ہند، ملکہِ ترنم، باباِ اردو وغیرہ تخلص وہ نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے اور اسی نعم سے پہچانا جاتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں جیسے مرزا صد اللہ خانگالی، علی سگندر جگر، میر ببر علی انیس، محمد حسین آزاد، الطاف حسین علی، اسرار اللہ مجاز تو جس پہ انڈر لائن ہوا ہے وہ ان کے تخلص ہے اس شیئر میں تخلص دیکھیں اب اسی طرح یہاں پہ کیا نام ہے دشتو و شیفتہ اب مرزیا کہو شاید مرگایا غالی و شیفتہ نو کہتے ہیں اوپر دیئے گئے خط کشیدہ الفاظ تخلص ہے خونیت کیا ہوتی ہے خونیت ایسا نام جو ماباپ خاندان یا کسی خاص مقام سے تعلق کی بنا پر مشہور ہو جاتا ہے خونیت کیلاتا ہے جیسے ابن مریم ابوالقاسم اموالسلمہ فاطمہ بنت عبداللہ البیرونی اس میں نکرا کسی چیز جگہ یا جاندار کے عام نام کو اس میں نکرا کہتے ہیں جیسے ہمارے شہر میں مندر بہت ہے کیا ہوا حلوائی کی دکان سے جلیبیاں لیا درخت پر چڑیاں چہچاں رہی ہیں جنگل میں خطنناک جانور ان کے اوپر جملوں میں خشدہ الفاظ اس میں نکرا ہیں تو یہ جو ہے جہاں پہ ہماری یہ پورا ہو گیا پہلا اب امید ہے کہ آپ کو پسند لیا ہوگا چھوٹا سا تھا اردو قوائد میں اسم اور اسم کی قسمیں کہ ہم نے پڑا اسم کی کتنی قسمیں ہوتیں اب تھوڑا سا اور ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں نکرا کی خاص خاص قسم ہے یہ چلی اگلی کلاس میں پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے گا اسے اس میں نکرا کی خاص خاص قسم ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے چھوٹی چیزا پلیز لائک کریے شیئر کریے اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہیں شکریہ